کتنے اپشن ہو گئے ہمانے پاس گیارہ bush اس میں نوپس ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نوپس ہیں اس کی یہ اور یہ ایک نوپکا کام یہ ہوتا ہے ایک نوپکا کام یہ ہوتا ہے پانی کا پیسر آپ کو کتنا رکھنا ہے کم رکھنا ہے زیادہ رکھنا ہے آپ کی ریکوائمنٹ کے ساتھ سے کہ نل میں آپ زیادہ پانی چاہ رہے ہو کہ کم پانی آ کے ایک اپشن پانی کا ہے ایک اپشن اس میں گیس کا ہے کہ گیس آپ کو کتنی تیز چاہیے تو جب آپ اس اپشن کو گھماتے تو گیس کم اور زیادہ یا سے ہوتی رہتی ہے ایک اپشن اس میں دیاوے زیادہ تر ایک کا نام ہے سمہ ایک کا نام ہے ونٹر اگر آپ گرمیوں میں استعمال کر رہے ہو تو اس کو اپشن کو سمر پہ رکھ دو ہلکا گرم پانی آتا ہی رہے گا ہمیشہ جب بھی چلا ہوگے اگر آپ اس کو ونٹر پہ پلیس کرتے ہو تو تیز گرم پانی جو ہے وہ آتا رہے گا اگر سردیوں کے حساب سے یوز کر رہے گا کیونکہ گرمیوں میں زیادہ پانی گرم نہیں ریکوائیڈ ہوتا ہے تو اس لئے لوگ ہلکا گرم میں کام چلاتے ہیں باز لوگ زیادہ گرم بھی یوز کر لیتے ہیں تو یہ اپشن آپ کا ونٹر اور سمر دونوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ رکھنا چاہو یہ میں سمجھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں وارٹر ٹیمپریچر جب آپ اس کو یہاں کرتے ہیں مائن کی طرف تو پانی کا پریشر بڑھ جاتا ہے اور جب آپ اس کو میکس کی طرف کرتے ہیں تو پانی باریک ہو جاتا ہے اور ٹیمپریچر گرم جتنا ہوگا وہ زیادہ ہو جائے گا کیونکہ باریک دھار بن گیا ہے گا جب آپ گیس اس کو یہاں پر گھوماتے ہو تو کم اور زیادہ گیس جو ہے یہاں سے فلم کے اندر ہوتی رہ گی یعنی چولہ جیسے آپ ایک چولے کی نوب گھوماتے ہو سیم یہ وہی چیز ہے الگ نہیں ہے سینٹر والا پلس اور مائنس یعنی گرمیوں میں یوز کرنا ہے تو یہاں کرو سردی میں یوز کرنا ہے تو یہاں کرو آپ کی مرضی ہے تو یہ کنٹرول کرتا ہے اس چیز کو باقی اس کے اندر اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو یہ تین اپشن ہیں سیل بیٹری کا باکس یہ رہا ایک اپشن وارٹر انلیٹ کا ہے ایک اپشن وارٹر آوٹلیٹ کا ہے اور یہ والا اپشن گیس کو جانے کا ہے گیس ہمیشہ اس میں آن رہتی ہے آن کب ہوتی ہے جب سرکٹ سپلائی دیتا ہے ورنہ جب تک گیس اس میں جاتی نہیں ہے تو یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گیس ہماری پیچھے سے ہونے تو کیا ہو رہا ہے اس میں یہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سمجھ میں آیا اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی پارٹس کے حوالے سے سب چیز سمجھ لی اب ہم بات کرنے والے ہیں پارٹس کی انفرمیشن کے بارے میں کہ جب اس میں کوئی خراب ہی آئی گی تو ہمیں کیسے پتا چلے گا نمبر سکس والا کون سے ہے ہاں سیلونیڈ وال لکھا ہی نہیں میں نے سیلونیڈ وال سیلونیڈ وال وہی چیز ہے جو میں ابھی بتا رہا تھا سرکٹ جب اس کو تین وولٹ پورے دے گا تب آپ کا سیلونیڈ وال کیا کرے گا کام کرے گا اور جب سیلونیڈ وال کام کرے گا تب ہی گیس اوپر جائے گی جب ورنا جب تک گیس آپ کی نہیں جائے گی اگر فرس کہیں یہ سیلونیڈ وال خراب ہے تو آپ کا ایگنیٹر کام کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے جلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وال بن پڑا ہے تو آگ کیوں لگے گی سیل کی زر کام نہیں کرے گا آپ کا آگ لگنی ہی نہیں ہے اس کے اندر پانی کر رہا مانا نہیں ہے آپ کو اگر سیل تین وولٹ نہیں دے رہا ہے تو بھی آپ کا سیلونیڈ وال ایکٹیو نہیں ہوگا یہاں تک سمجھ میں آ رہا ہے مشکل تو نہیں ہو رہی کوئی اب اس کی فولٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں سیل کیزر کے اندر اب سیل کیزر کے اندر زیادہ تر جو فولٹ دیکھا جاتا ہے نا وائر کا بسٹ ہونا اور سیل کا خراب ہونا ان دو فولٹ کے علاوہ کوئی فولٹ زیادہ آتا نہیں ہے میں نے اپنے ایکسپیزنس میں سلونیڈ وال کوئی زیادہ چینج نہیں کیے فلم چینج نہیں کیے ناپس وگرہ نہیں بدلی اگنیٹر چینج نہیں کیے سرکٹ چینج نہیں کیا کیوں کیونکہ ضرورت پڑتی نہیں ہے فوکس کن چیزوں پر رننگ کیا چیز ہے سب سے زیادہ آپ کا خراب ہونے والی جو چیز ہوتی ہے بیٹریز سب سے زیادہ لیکن میں ہنڈرڈ پرسنٹ شور نہیں ہوں کہ یہ ہی ہوگا آپ کو بھی کوئی اور فولٹ بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم فولٹ پر بات کرتے ہیں اگر بیٹریز آپ نے الٹی لگا دی یعنی پلس مائنس یا مائنس پلس کی ترتیب آپ نے چینج کر دی ایٹس مین وہ تین وولٹ پورے سرکٹ کو نہیں ملیں گے ٹھیک ہے کیوں نہیں ملیں گے کیونکہ بیٹریز کی ترتیب آپ نے غلط لگا دی تو پتہ کیا چلا کہ بیٹریز اگر سیکوینس میں نہیں لگیں گی تو بھی وولٹ ہمارے پورے جانے نہیں ہے تو ہمیں بیٹریز کو دیکھنا ہے بیٹریز کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کلیمپ میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے کلیمپ میٹر کے اندر کلیمپ میٹر مجھے نکال کے دو اس طریقے کی بیٹریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو مارکٹ سے تقریباً اس کی کوسٹ فورٹی ففٹی یا سکسٹی روپے کا مل جائے گا تو دو سیل گیزر کے اندر یہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب جب کبھی آپ کو اس بیٹریز کو جو یہ لگی ہوئے اس کو چیک کرنا ضرورت پڑ ہی گئی آپ کے پاس کوئی گیزر آتا ہے اور ریپیر کرنا پڑھلا ہے کی بیٹریز کا ایک سیل 1.5 وولڈ دکھا رہا ہے اور سیکنڈ سیل 1.3 وولڈ دکھا رہا ہے تو ایٹس مین آپ کا سیلون اڈوال کام نہیں کرے گا کیونکہ شرط کیا ہے یہ کام تب کرے گا جب تین وولڈ پورے جائیں گے جب نہیں جائیں گے تو اس کو کام نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایمپیر میٹر کو ڈی سی وولٹیج پہ سٹ کرنا ہے جب آپ ڈی سی وولٹیج پہ ڈی جیٹل پہ لائیں گے تو یہاں پہ سکرین کے اوپر ڈی سی لکھاوہ آ جائے گا اگر یہ ای سی وولڈ پہ رکھ دو گے تو سکرین کے اوپر ای سی لکھاوہ آ جائے گا تو آپ ڈی سی وولڈ پہ رکھتے ہیں اب اس کی لال والی جو براڈ ہوتی ہے یہ ہماری پلس ہوتی ہے اور بلیک والی جو ہوتی ہے یہ ہماری مائنس ہوتی ہے تو جتنی بھی آپ یہ چیک کرو گے جو آپشن سیل کا ادھر لکھا بڑا والا ابراؤ ہے یہ ہمیشہ پلس ہوتا ہے اور جو پلین ہے یہ مائنس ہوتا ہے اب آپ کو اس کے علاوہ بھی دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں دیکھیں مائنس پلس دونوں لکھاو ہے تو آپ کو بلیک والی مائنس پہ لگانی ہے اور اس طرح سے اور لال والی پلس پہ لگانی ہے جب یہ مائنس پلس لگیں گے تو اس کے جو بھی وولڈ ہوں گے وہ سکرین کے اوپر شو ہونے شروع ہو جائیں گے جب یہ شو ہو جائے گا تو 1.5 ہی رہنے چاہیے 6 بھی ہو تو کوئی بات نہیں لیکن 1.3 اور 4 اور 2 نہیں ہونے چاہیے کبھی بھی تو اس چیز کا خیال رکھنا جب آپ یہ چیز کرو گے تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک اور چیز سال سال چل جاتا ہے کیونکہ اتنا عرصہ چلتا نہیں ہے لوگ چلاتے ہی نہیں ہیں گرمیوں میں لوگ یوز نہیں کرتے اب رہی بات آپ کا سیل گیزر وولڈ پورے دے رہے کوئی ایشو نہیں آپ نے چیک کی ہے تین وولڈ آ رہے ہیں پورے آپ نے پہلے سیل کو سیپریٹلی نکال کے چیک کی ہے دونوں کے چیک کی ہے پورے اس کے بعد آپ نے سیل کو لگا کے ڈبی کے اوپر یہاں دو اپشن ہے جہاں سے تار جا رہے ہیں آن آف نہیں دو کلپ بنے ہوئے جو دو کلپ بنے ہوئے اس پہ بھی ایمپیر میٹر سے ڈی سی وولٹیج چیک کرو کہ وہ آؤٹپوٹ دے رہے کیا پتہ باکسی آؤٹپوٹ نہ دے رہا ہو اس کا سپرنگ خراب ہو اس کا جیک خراب ہو اس کا تار خراب ہو کیونکہ باکس بھی اگر آؤٹپوٹ نہیں دے گا تو سیل کا کیا فائدہ پھر کیونکہ سیل تب ہی کام کریں گے جب باکسنگ کو تین وولڈ پہ کنورٹ کر کے پھیکے گا کیونکہ دونوں سیل سیپریٹلی دیڑھ وولڈ گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس نے اگر دیڑھ وولڈ جانا سے تین وولڈ پورے گئے ہیں کارٹ کے اندر تو چلا کیوں نہیں چلنا چاہیے تھا اس کا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ بالکل صحیح ہوگا جب آپ اس کو سٹارٹ کریں گے تو سٹارٹ کرنے کے ساتھ یہ ایک ساؤنڈ کریٹ کرتا ہے پہلا ساؤنڈ اس کا آتا ہے تک 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 اس طرح کا اور ساتھ ہی دوسرا ساؤنڈ ایک دو سیکنڈ کے بعد آتا ہے ٹک یعنی فرس ساؤنڈ جو آپ نے سنا تھا وہ اس کا کس کا تھا اگنیٹرز کا سیکنڈ ساؤنڈ جو آپ سنو گے وہ کس کا ہوگا سیلونیڈ وال کا اگر آپ کا سیل بلکل برابر کام کر رہے تو آپ کا اگنیٹر بھی آواز دے گا اور آپ کا سیلونیڈ وال بھی آواز دے گا اب آپ نے سیل لگا دیئے ڈبیز ایک کر لیئے لیکن تین وولڈ جا برابر رہے لیکن ہو کچھ نہیں رہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو پانی فلو کا سنسر ہے پانی فلو کے سنسر کے دو وائر ہوتے ہیں جو سرکٹ میں جا رہے ہوتے ہیں اس کا جیک نکالو اور اس وائر کے جیک کو ٹیسٹر سے یا کسی بھی مدد سے شارٹ کرو یعنی کیا کر دو ڈائریکٹ جب آپ اسے شارٹ کرو گے کسی پن سے اس کا جیک نکال کے اسے شارٹ مارو گے بٹن آن ہوگا تو تین وولڈ میں کیا ہو جائے گا وہ چلنا شروع ہو جائے گا اس کا مطلب آپ کی یہ ڈیوائز جوتی وہ کیا ہو گئی خراب ہو گئی یعنی پانی فلو ہوتا ہے لیکن یہ کیا کر رہی ہے یہ سنس نہیں کروا دی ہے مثال کے طور پر یہ صحیح ہے اس کے بعد بھی سنس نہیں ہو رہا تو اس کے بعد ایک جیک ہے اور اس کے بعد پھر ایک جیک ہے دوسرا جیک آ رہا ہوتا ہے آپ کے بٹن سے اس میں ایک آن آف کا بٹن ہوتا ہے یہ رہا یعنی یہاں سے جیک جا رہا ہے اور پھر بٹن سے کنورٹ ہو کے آگے جا رہا ہے کیا کرنا ہے ملانے جیسے ہی پن سے چھاٹ کرو گے دونوں پنوں کو تو آپ کا سیل گیزر ٹک ٹک کرے گا تو یا تو آپ کا یہ چیز خراب ہوگا یا پھر آپ کا بٹن خراب ہوگا دونوں میں سے کوئی ایک چیز ڈالو آپ کا سیل گیزر ہوتا ہے سیل چیک کرنے کا طریقہ آ گیا سیلونیڈ وال کام کرے گا آپ کا یہ صحیح ہوگا آپ کا بٹن صحیح ہوگا آپ کی بیٹری صحیح ہوگی اگنیٹر کٹ کٹ کر رہا ہوگا لیکن سیلونیڈ وال ایکٹیو نہیں ہو رہا ہوگا یا پھر اس کا فولڈ لے سا آتا ہے کہ جب سیلونیڈ وال کام نہیں کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک بار آن ہوتا ہے اور پھر دوبارہ آف نہیں ہوتا ہے یعنی آگ جب اس نے لینا شروع کیا تو اب آگ کو کیا نہیں کر رہا روک نہیں رہا اب پانی آپ نے نل بن کر دی ہے اب آگ جل رہی ہے تو سیلونیڈ وال کیا ہو گیا چپک گیا اس کو چپکا نہیں رہنا ہے اگر میگنیٹک طور پر یہ چپکا ہوا ہے تو اس کا مطلب آپ نے نل تو بن کر دیا پانی اس کے اندر ہے جو اسپری کرنا تھا اب آگ کے بڑھ کے نکل رہے ہیں اور زیادہ اور ہوں گے اور یہ کیا ہوگا یہ پورا گیزر آپ کا آگ میں بدل جائے گا آگ لگ سکتی ہے برن ہو سکتا ہی ہے تو میس یوز اس کا کبھی بھی نہیں کرنا ہے اسی لیے کہتے ہیں ہمیشہ اس کو پلیس کرو تو کیا کرو آؤٹسائیڈ باتروم کے اندر کبھی بھی مت لگاؤ نہ آنے کی جگہ ہے وہاں کبھی مت لگاؤ گھر کے کمرے کے اندر کبھی مت لگاؤ ہمیشہ ایسی جگہ پہ لگاؤ کہ جو جگہ گیلیز میں ہو بار کی طرف ہو یا آؤٹسائیڈ روز کی ایر کا ایک آؤٹلیٹ ہو جہاں سے ایر آؤٹ ہوتی رو کیونکہ اس کے اوپر بھی ایک ڈک بناو ہے جہاں سے گھر بھی نکلتی ہے اگر بن جگہ پہ آپ لگاؤ گے اور اللہ نہ کرے سیلونڈ وال خراب ہوا تو وہ کیا کرے گا پورا آگ میں بدل لے گا پورا پک جائے گا یہ کیونکہ آپ تو چلے جاؤ گے نل بن کر کے یہ آگ پکڑتا ہی رہے گا سیلونڈ وال خراب ہونے کی وجہ سے چانسز کم ہوتے ہیں لیکن ہو سکتے ہیں اگر آپ نے یہ احتیاط نہیں کیا تو مسیوز آپ نے کیا ہے نقصان آپ کو ہوگا لوگ اسی وجہ سے بولتے ہیں جبکہ دینجر نہیں ہے آپ کھلی جگہ پہ چلاؤ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی کھلی جگہ پہ ہمیشہ لوگ بند جگہوں پہ لگاتے تب ہی نقصان اٹھاتے بیٹریز کا سمجھ میں آگیا